یہ اس کی تو ہم سب حمایت کرتے ہیں اور واقعی ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے اور اس طرح کے ظلم جو ہے آسر آذر میں جو ہے کوئی اس کی بسال نہیں ملتی اس پر نہ صرف حکومتی عراقین بلکہ اپوزیشن اور جتنے بھی ہمارے یہاں پلوستان کی یا پورے پاکستان کی یا دنیا کے جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں سب نے یہ اقصہ مضمت کی ہے جنابی سپیکر جب یہ واقعہ رونما ہوا روز وقت حکومتی عراقین اور وفاقی وزراء اور باقی جو لوگ تھے جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو ان کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ جی ایک انکواری کمیشن بنائی جائے جو ان کے محرکات کو جو ہے وہ پتہ لگا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے اور اس کے کیا وجہات تھے ان کے تانے والے کہاں ملتے ہیں تو وہ لاوائکین کے ڈیمانڈ پر آل ریڈی وہ انکواری کمیشن بن گئی ہے اگر کوئی اپوزیشن ممبر کوئی تسلیق کے لیے اگر کوئی جھد کمیشن ڈالنا چاہتا ہے لیکن اس میں یہ چیز دیکھنا ہوگا کہ وہ کمیشن کس نوعیت کا ہوگا یا اسیمبلی کی کوئی کمیٹی ہوگی یا کوئی جنیشری کو جو ہے کہیں گے کہ وہ کوئی کمیٹی بنا دے پھر اس نے جو ہے لوگوں کے حکومت کے ساتھ حکومتی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا وہ آل ریڈی ایک کمیٹی جو ہے وہ بن چکی ہے اور اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اگر اپوزیشن کے پاس کوئی بہتر آئیڈیا یا بہتر کوئی پروپوزل ہے تو وہ دے دیں اگر میری رائے اپنی ذاتی یہ ہے کہ اس پر جو ہے بغیٹیوارز کے صرف قرارداد میں یہ چیز ڈال ہے کہ ٹروت کمیشن ہم نے ڈال دیا ہے آخر ٹروت کمیشن کسی اسیمبلی کمیٹی ہوگی یہ جنیشل کمیٹی ہوگی کس چیز کمیٹی ہوگی تو وہ چیز جو ہے وہ پہلے واضح کریں پھر بعد میں قرارداد میں جو آمنٹ لانا چاہتے ہیں وہ لیا ہے بے شک